دوستوں یہ ہے پیٹونیا کا پودھا ابھی کچھ دن پہلے ہم نے پیٹونیا کے کچھ پودھے لگائے ہوئے تھے تو دیکھیں کتنے سارے اس میں جو فلاورز ہیں ابھی آ رہے ہیں تو آج ہم آپ کو بتاں گے کہ آپ پیٹونیا کے پودھے میں جیدہ فلاورز کیسے لے پائیں جیدہ فل پانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا اور کیسے اس کی ریکبھال کرنی ہے کون کون سے کھادے ہمیں ڈالنی ہے ایک دم کمپلیٹ جانکاری ہونے والی ہے تو آج کی یہ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور کوئی بھی آپ کے مند میں سوال یا سجا ہو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں چلیے زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں پیٹونیا کے پودھے میں اگر آپ کو زیادہ فلاورز پانا ہے تو اس پودھے کو بہت بڑے سائج کے گملے کیا سکتا نہیں پڑتی ہے دیکھئے یہ جو گملے کی سائج ہیں لگ بھگ 8 سے 10 انچ کا گملہ یہ سائج 10 انچ کا ہوگا اور یہ والا 8 انچ کا گملہ ہوگا یہ دونوں 8 8 انچ والے گملے ہیں اور یہ 10 انچ کا گملہ ہے تو جیسا کہ میں نے بولا گملے کی سائج بلکل بھی میٹر نہیں کرتی ہے اس میں زیادہ پھول پانے کے لیے کوئی بہت بڑے گملے کی آسکتا نہیں پڑنے والی ہے بس آدھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ بہت چھوٹا بھی گملہ نہ رہے کم سے کم 8 سے 10 انچ کا گملہ اس پودھے کے لیے سب سے بیسٹ گملہ ہونے والا ہے اب یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتا ہے زیادہ پھول آپ کیسے پائیں تو زیادہ پھول پانے کے لیے دو باتیں بسٹ کر دھیان دیجئے ایک تو زیادہ پانی مجھ ڈالیے اگر آپ پیٹونیا کے پودھے میں یا پھر جتنے بھی ہے ونٹر سیجن والی یا پھر کوئی بھی فلاوس پلانٹ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اوبر وارٹنگ یعنی زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو اس میں پھول بہت کم آتے ہیں دیکھئے یہ وائٹ والا ہے اور اس میں بھی اگڑم فلاوس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت ساری کلیاں بھی اس میں ابھی ہیں اور یہ وائلہ دیکھئے یہ اگڑم سے گھانا گھانا پودھا کافی اچھے سے اس میں فلاوس ابھی نظر آ رہے ہوں گے ان دونوں میں اتوار ڈیفرنس یہ ہے کہ جب میں نے پودھا یہ دونوں کو خریدہ ہوا تھا تو یہ پودھا اگڑم مطلب اس میں کیول سنگل برانچ ہی تھی یہ نیچے والے جو آپ برانچ دیکھ رہے ہیں یہی والی برانچ تھی باقی ایک چھوٹا سا پودھا ہی تھا اور یہ والا پہلے سے ہی گھانا تھا تو جب ہی آپ نرشی سے پودھا لینے بھی جائے اگر آپ نرشی والے پودھے ہی لگاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھئے جو پہلے سے بھلے ہی اس میں کوئی فلاوس نہ ہو لیکن پودھا اگر گھانا ہے جیسے یہ والا پودھا ہے اگر آپ کو اس طرح سے جو پلانچ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کو بائی کرنا چاہیے اس میں کیا ہوگا کہ ہاں پہلے سے ہی گھانا ہے تو جیسے محلت نہیں کرنی پڑے گی اگر بعد میں گھانا کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بس اور جیسے کچھ دکت نہیں ہوتی ہے تو پہلے چیز کی نرشی سے سوست اور ہیلڈی پودھے لائیے دوسرا چیز جیسے پانی نہ ڈالیے تیسرا چیز پھول سن لائٹ میں ابھی اتنا جیسے تیمبریٹر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سیڈ میں رکھیں تو ابھی کیا کرنا ہے پہ آپ کو اس میں کلیاں کچھ پتوار دکھتے ہیں تو اس کو آپ کو ہٹا دینا ہے اور چاروں سائٹ پہ آپ کو اس میں جو کلیاں ہیں کچھ فلاور سوک بھی گئے ہیں تو جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں جیسے پھول آئیں تو جو یہ سوکھے ہوئے فلاور سوٹے ہیں اس کو آپ کو یہاں سے نہیں توڑنا ہے بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں کہ یہ پود ہے کہ یہ پھول ہے یہاں سے نکال لیتے ہیں ابھی یہاں پہ آپ نے نکالا تو کیول آپ کا فلاور سے نکلا اس کا جو سیڈ پورٹ ہوتا ہے جہاں پہ بیج بنتا ہے جو سیڈ بنتا ہے وہ یہ والا حصہ ہوتا ہے ساید آپ کو دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ والا حصہ اب اگر آپ یہ والا حصہ نہیں نکالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے جب بھی کوئی فلاور کھلتا ہے تو فلاور کھلنے کے بعد اس میں بیج کا نرمارہ ہوتا ہے بیج کا مطلب سیڈ کا نرمارہ ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں اگلے سال کے لیے تو بعد میں جب ایک دم انڈ والا سیڈن ہوتا ہے جب آپ رکھ سکتے ہیں ویسے اگر آپ ان سب ہی میں سے یہ سیڈ پورٹ نہیں نکالتے ہیں تو کچھ سمجھ کے بعد آپ کا پودا پھول بلکل بھی کم دے گا یا پھر پھول دینا بھی بند کر سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ جو سیڈ پورٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو ہٹاتے رہنا ہے یہ کام بہت ہی آوستک ہوتا ہے کیونکہ پیٹونیا کے پودے میں ہوتا کیا ہے اس میں ایک ساتھ بہت سارے فلاورنگ ہوتے ہیں اس کے کچھ دن کے بعد پھر سے فلاورنگ ہوتی ہے لگاتار فلاورنگ کے لیے آپ کو اس کو ہٹاتے رہنا ہوگا کیونکہ جب آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو اس میں نئی برانچ نہیں آئیں گی نئی کلیا نہیں آئیں گی جب نئی برانچ نہیں کلیا نہیں آئیں گی تو ابھی پودا کم پھول دے پائے گا جیسے دیکھئے اس میں کتنے ساری میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں ابھی ہم نے فلاوس لیا ہی نہیں ہے جتنے بھی بہلے جب پودھا اگل stove ہوتا ہے تب ہی سے آپ اس کو ہم soft pruning بھی بول سکتے ہیں ими چلواتی والی کلیا ہوتی ہم اس کو بھی ہٹا لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پودھا ہمارا جو ہوتا ہے اگل پہلے گھانا ہو جاتا ہے جب پودھا گھانا ہو جائے گا تو کچھ جیسے اس میں جب فلاوس آئیں گے تو کچھ اسی طرح سے فلاوس آئیں گے تو یہ آپ کر سکتے ہیں زیادہ فول پانے کے لیے اور یہ والا حصہ کیونکہ اس میں زیادہ جو فلاوس ہیں زیادہ جو فول ہیں وہ آتے ہیں تو اس میں سیڈ ٹوٹ بھی کافی زیادہ ماتر میں بنتا ہے تو اس کو بھی آپ کو ہٹاتے رہنا پڑے گا جتنے بھی یہ سوکھے والے فلاوس آپ کو دیکھیں اس کو یہاں سے توڑنا ہے سوکھے والے فول کو یہاں سے نہیں ہٹانا ہے آپ کو یہاں سے ہاتھ کی مدد سے بہت ہی آسانی سے یہ نکل جاتا ہے اگر نہیں نکلتا ہے تو کہنچی ہو گیا یا پھر کوئی بھی کٹر آپ کے پاس ہو اس سے بھی کیونکہ یہ بہت ملائم ہوتا ہے تو ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے ایسے آپ کو یہ جتنے بھی جب پرانے والے دیکھیں اس کو آپ کو سب ہی کو ہٹا لینا ہے یہ کام بہت ہی آوسک ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس پودھے میں آپ کو زیادہ فلاوس ہمیسہ ملتے رہیں تو آپ ایسا عوض کریے گا جتنے بھی یہ سیڈ پوٹ ہوتے ہیں اس میں بیج ہی بنتا ہے اور پودھے کی انرڈی اس میں جاتی رہتی ہے جس سے پودھے جو بھی انرڈی جو بھی بھوجن بناتا ہے اپنے پودھے کے لیے وہ کچھ اس میں خراب ہوتی رہتی ہے کیونکہ آپ کو اتنے سارے بیج تو چاہیے نہیں بعد میں چاہیے ابھی تو بالکل بھی نہیں چاہیے تو ابھی ہمارا مقصد ہوتا ہے زیادہ فول لینا اور زیادہ فول پانے کے لیے یہ چیز آپ کو ہٹانا ہی پڑے گا تو جتنے بھی یہ سوکھے والے ہوتے ہیں اس کو آپ کو نکالتے رہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی پہ آپ کو لیان دینا ہے زیادہ پانی نہیں دینا ہے اور یہاں پہ اگر ہم خادوں کے بارے میں جانے تو کیونکہ جب ہم نے یہ پودھا لگایا ہوا تھا یعنی جب ہم نے اس کی ریپورٹنگ کی تھی تب ہم نے اس میں چالیس پر تیسل کمپورٹس یعنی ہم نے اس میں گوبرد کی سڑی ہوئی خاد کا استعمال کیا ہے تو چاریس پرسنڈ خاد اتنا جلدی تو ختم ہوتی نہیں ہے کم سے کم دو مہینے تک تو بلکل بھی نہیں تو ڈیڑھ سے دو مہینہ آپ کو خاد ڈالنے کی بلکل بھی آو سکتا نہیں ہے آپ چاہیں تو ہلکا ہلکا کوئی پروٹیسیم بیس جو خادی ہوتی ہے کیلے کے چھلکے والی خاد آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کیمکل والی خادوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ جیسے ایمو پیو آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان پی کے اگر آپ ڈالتے ہیں تو ان پی کے جیرو جیرو پچاس یا تیرہ جیرو پہنٹالیس کا استعمال کر سکتے ہیں باقی کوئی کم پر صحیح نہیں کہ کیول کیمکل خادو سے ہی ہم جالہ فول لے سکتے ہیں میں کیمکل خادو کیس میں بلکل بھی استعمال میں نے نہیں کیا کیول ہم نے چالیس پرسنڈ گوبر خاد کا استعمال کیا ہے اور دیکھئے کتنے سارے فلاوس ہیں سائل آپ کو دیکھی رہا ہوگا لگ بہت سو کی آس پاس کر لیاں آپ کو اسی میں نجد آ جائیں گی اور اس میں دیکھئے میں پاس سے آپ کو دکھاتا ہوں جب اس میں فلاوس آئیں گے تو اگدم گچھے میں آئیں گے بہت زیادہ آئیں گے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیسٹرپ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ پودھا بہت ہی سلواتی اور سمیں بہت ڈیمیر تھا کیون میں نے اس کو وائٹ کلر کے لیے ہی خریدا تھا تو یہاں پہ ہم نے اس میں جیدہ کچھ نہیں کیا ہے اگر ہم اس میں بھی یہاں سے کٹ کر دیتے تو یہ گھرنا ہو جادہ لیکن تھوڑا لمبا ٹائم لگتا ہے یہ پودھا بہت ہی ملک پتلا کم جور تھا اگر آپ نے میری ایزی پورٹنگ والی بیڈیو بھی دیکھا ہوگا تو آپ کو وہاں سے پتا چل جائے گا پھر بھی دیکھئے اس میں ایسا نہیں کہ یہاں فلاوس نہیں آ رہے ہیں نیچے تک آپ ہنگنگ باسکٹ کی طرح بھی اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو دیکھئے کتنے بڑے سائز کے فول اس میں بھی آئے ہوئے ہیں اور اس میں بھی آئے ہوئے ہیں تو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس کو ابھی ابھی پھروڑی کا مہینہ چل رہا ہے پھروڑی مارس تک کم تک ہم اس کو فول سان لائٹ میں رکھئے اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اگر آپ خوادوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں مانے جی اپنے نومبر کے مہینے میں اس کی ریپورٹنگ کی ہوئی تھی تو دسمبر اور جنوردی دو مہینے تو خواد بلکل بھی نہیں ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے مہینے سے آپ کو اس میں اتنا اتنا ایک مٹھری کی آسفات یا گملے کی سائز پودے کی سائز کے حساب سے گوبت خواد آپ ڈالتے دیں گے ہر بیٹس دن کے انترال پہ پندر دن پہ تو بھی یہ پودے اچھے خاصے پھول آپ کو دے پائیں گے ضرور کے مغرolved دن uses لیکن ہاں قیلے کے بعد اس میں کافی اچھا کام کرتی ہے تو دیکھئے اب یہاں پہ ہم نے اس کو چاول والی بھوسی کے مصرن میں لگایا ہوا ہے کچھ پودھا یہ والا یہ مٹھے میں ہی لگا ہوا ہے اور یہ والا پودھا کوکو پیٹ میں لگا ہوا ہے تو تینوں جو پودھے ہیں یہ الگ الگ مصرن میں لگے ہوا ہیں ہم نے ایسے ہی ٹرائی کیا تھا کہ جس میں جیدہ فول آتا ہے ہم اسے میں اگلے سال سے پودھا لگائیں گے تو میرے حساب سے سائل مٹھے میں بھی اچھے سے چلتا ہے جو ہم نے یہ چاول والی بھوسی میں استعمال کیا تھا یہ بھی اچھے سے چلتا ہے بس چاول والی بھوسی میں تھوڑا سا فنگس کا سمسیا ہو سکتا ہے تو فنگس سے بچنے کے لیے آپ لکھڑی کی راکھا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اگر آپ کو پاس فنگی سائیڈ ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو پیٹ میں لگاتے ہیں تو وہاں پہ دکت نہیں آتی ہے مٹھے میں بھی اتنا دکت نہیں آتی ہے تو بس اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا لیا کیا کیا آپ کو کرنا ہے بہت زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ جو سوکھے والے فلاوس ہوتے ہیں اس کو آپ کو ہٹاتے رہنا ہے اس کو آپ کو نکالتے رہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پودے میں زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہے زیادہ پانے سے بھی پودے خلاب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فل سن لائٹ میں پودہ رکھیے اور کچھ ماتروں میں پاندرہ بیش دن پہ آپ گوبرخات ورمے کمپوشڈ ڈالتے رہیں گے تو آپ پودے سے زیادہ پھول لے پائیں گے تو امید ہے آج کی جانت کا یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو لائٹ شیئر کریے اور چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایڈوائیز ٹیوی 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 چینل کو سسکرائب کریے دھنے بال